حضرت عسامہ بن زید کہتے ہیں گھر میں نا سالن پکا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عسامہ بن زید کہتے ہیں حضرت عسامہ بن زید کہتے ہیں سالن بڑا ہندہ تھا گوشت پکا تھا حضرت عسامہ بن زید نے تھوڑا سا برتن میں ڈالا فرمایا جا میری بیٹی رکیہ کو دیا جناب عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرما دیں ایک تو میں چھوٹا تھا دوسرا بھی پڑھ دے کی آیتیں بھی نازل نہیں ہوئی تھی ایک دوسرے کے گھروں میں بلا روک ٹوک لوگ آیا جایا کرتے تھے آپ فرماتے ہیں وہ سالن کا برتن لے کے جب میں پہنچا نا حضرت عثمانہ بنی کے گھار دونوں میاں بھی بھی ایک چار بھائی پہ بیٹھے تھے فرماتے ہیں میں نے بھی دنیا دیکھی پر اتنا سونا جوڑا میں نے بھی کبھی نہیں دیکھا آپ فرماتے ہیں کبھی میں سیدہ رکیہ کی جانب دیکھتا ہے کہتے ہیں کہ وہ حضور کے دمات اور شہدادی کو دیکھ کے میری نظریں ہٹتی ہی نہیں کہتے ہیں جب میں دیر تک دیکھتا رہا تو عثمانہ بنی مسکر آئے فرمانے لگے اسامہ کدھر آئے تھے یار تو جیسے بندے کی آنکھ کھل جاتی ہے میں نے کہا جی میں سالن دینے آیا تھا کہتے ہیں وہ میں نے پیش کیا جب میں واپس گیا سارے رستے پروگرام بناتا گیا یہ چاہو ہوتا ہے نا حضرت سیدنا اسامہ بن زید فرماتے ہیں میں سارے رستے پروگرام بناتا گیا کہ عرض کروں گا حضور کمال ہے کیا اللہ نے آپ کی شہزادی کو اور آپ کے دامات کو نواز ہے کمال ہے کہتے ہیں میں پروگرام بناتے جا رہا تھا لیکن جیسے ہی میں پہنچا حضور کے حجرے میں قدم رکھا مجھے بتانا ہی نہیں پڑا حضور مسکر آ کے فرمانے لگے اسامہ میری بیٹی اور میرے دامات کو دیکھا یا رسول اللہ دیکھا فرمائے اتنے سونے لوگ پہلے بھی کبھی دیکھیں میں نے اس کی حضور نہیں میں نے پہلے کیا بھائی